اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ادعو ربکم تضرعون و خفیہ کہ تم اپنے پروردگار کو رورو کر گرگڑا کر اور تنہائی میں یاد کرو پکارو اگر کوئی شخص تنہائی میں تاریکی میں گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ کو پکارتا ہے بلاتا ہے اللہ سے کچھ مانگتا ہے تو اللہ اسے ضرور عطا کرتا ہے دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب اُجیبُ دعوت الدعی اِذَا دعانِ کہ میں بندوں کے بہتی قریب ہوں جب کوئی شخص دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں لیکن تین طرح کے ایسے انسان ہیں تین طرح کے ایسے مسلمان ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی جن کی دعا پر اللہ توجہ ہی نہیں فرماتے ہیں آپ ان تین کٹیگری کے انسانوں کو جانے اور جان کر اپنے آپ سے سوال کرے اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ کہیں ہم بھی ان تین کٹیگری کے انسانوں میں شامل تو نہیں اگر شامل ہیں تو اس سے نکلنے کی کوشش کریں جب ہی جا کر ہماری اور آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے پہلا وہ شخص جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہے گنہگار نافرمان شخص یعنی ایسا شخص جو ہمیشہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے تاریکی میں زندگی گزارتا ہے اور اسی حال میں وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے اللہ سے کچھ مطالبہ کر رہا ہے اللہ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ مجھے یہ دے دے مجھے وہ دے دے تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی اس دعا کے طرف توجہ ہی نہیں فرماتے ہیں کیونکہ وہ شخص اللہ کو ناراض کر کے ہاتھ اٹھائے ہوا ہے ایک موٹی سی مثال میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ آپ کسی شخص کے پاس جائیں درہ حالے کہ وہ شخص آپ سے ناراض ہو تو کیا وہ شخص آپ کو کچھ دے گا نہیں دے گا اگر اس سے آپ کو کچھ مانگنا ہے تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ سب سے پہلے اس کو رازی کریں جب ہی وہ شخص آپ سے خوش ہو کر آپ کو کچھ دے سکتا ہے ہی کسی طریقے سے اگر آپ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں آپ بنہہگار ہیں تو سب سے پہلے آپ اللہ کو رازی کریں آپ دعا مانگنے سے پہلے آپ توبہ کریں جب ہی جا کر آپ کی دعا قبول ہو سکتی ہے اس کے بغیر آپ کی دعا قبول نہیں ہو سکتی تو پہلا وہ شخص جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے گنہگار اگر گناہ کی ہی حالت میں وہ دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ایسی صورت میں اس شخص کو پہلے توبہ کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے اس کے بعد اللہ رب العزت سے کچھ مانگنا چاہیے مطالبہ کرنا چاہیے اور دعا مانگنی چاہیے اور دوسرا وہ شخص ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے جو کسی بھی طریقے سے مانگنے لگتا ہے یعنی اس کو مانگنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ظاہر سی بات ہے ایک شخص کسی کے پاس جاتا ہے اور اس کو مانگنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں تو وہ کچھ بھی نہیں دے گا اور اگر دے گا بھی تو تھوڑی بہت مقدار میں دے گا دنیای کے اندر آپ دیکھ لیجئے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کسی کے پاس جاتے ہیں تو ہزار روپے لے کے آ جاتے ہیں اور کوئی ایسا شخص ہے جو جاتا ہے تو اس کو ایک روپے بھی نہیں ملتا ہے کیوں؟ وجہی اس کی یہ ہے کہ اس شخص کے پاس جو ہزار لے کر آ رہا ہے اس کے پاس ٹائلینٹ ہے مانگنے کا طریقہ معلوم ہے اس لئے ہزار مل جا رہے ہیں اور وہ شخص جو خالی ہاتھ آ رہا ہے اس کے پاس ٹائلینٹ نہیں ہے مانگنے کا طریقہ نہیں ہے اس لئے اس کو کچھ بھی نہیں ملتا اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن کریم کے اندر دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا ہے کہ ادعو ربکم تذرعو و خفیہ کہ تم اپنے پروردگار کو رات کی تاریکی میں تنہائی میں رو رو کر گرگڑا کر توازو اور انکساری کے ساتھ فکارو اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا اگر کوئی شخص گرور اور تکبر کے ساتھ سینہ چھوڑا کر کے اللہ سے مانگ رہا ہے تو پھر اللہ اس کی دعا کو کبھی بھی قبول نہیں فرمائیں گے تو دوسرا وہ شخص ہے جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے کہ صحیح طریقے سے دعا نہ مانگی جائے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اگر دعا قبول ہو جائے تو یہ اللہ کا فضل ہے لیکن صحیح طریقہ یہی ہے کہ جس طرز پر اللہ نے ہمیں دعا مانگنے کا صلیقہ بتایا ہے اسی طرز پر ہم دعا مانگنے کی کوشش کرے جب جا کر ہماری دعا قبول ہوگی اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ ہے جس کی تربیت حرام مال سے ہوئی ہو جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے جس کا لباس حرام ہو جس کی خوراک حرام ہو جس کے بدن کا خون حرام مال سے بنا ہو تو ایسے شخص کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی تو اگر آپ اللہ سے کچھ مانگنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ میری دعا قبول ہو تو سب سے پہلے آپ ہر ایک گناہ سے توبہ کریں اس کے بعد آپ صحیح طریقے سے مانگیں اور اس کے بعد خیال یہ رہے کہ آپ کی پرورش آپ کی تربیت حرام مال سے نہ ہوئی ہو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہو اس کے بعد اگر آپ کبھی اپنے لیے ہاتھ اٹھائے تو بندے ناچیز کو بھی اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ